بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کی دنیا میں مسلمان سائنس دانوں نے بہت اہم قیدار ادا کیا ہے ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سائنس دانوں نے سائنس کو ایک رکھ دیا ہے اس سنہرے دور میں کئی مسلم سائنس دان گزرے ہیں جنہوں نے بہت کمال کی اجادات کی ہیں ان میں سے ایک مشہور مسلم سائنس دان جابر بن حیان تھے جابر بن حیان سات سو اکیس میں ایران کے صوبہ رضاوی خراسان کے تاریخی شہر توس میں پیدا ہوئے جابر بن حیان کا پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان تھا جابر بن حیان کو یورپین ممالک میں جابرین کے نام سے جانا جاتا ہے جابر بن حیان کو جیبر، الازدی، البارکی، الکوفی، السوفی اور التوسے کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے جابر بن حیان اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو یونانی زبان بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے یونانی زبان اس لیے بھی اہم تھی کہ اس زمانے میں سائنس کے زیادہ تر کتابیں یونانی زبان میں لکھیں ہوئی تھیں جابر بن حیان تجرباتی کیمیا کے بانی تھے جابر بن حیان کو فادر آف کمیسٹری بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے کیمیا میں تجربہ کرنے کی کوئی روایت نہ تھی آپ وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے بقائرہ طور پر ایک تجربہ کا بنائی تھی آپ کا کہنا تھا کہ کیمیا میں سب سے ضروری چیز تجربہ ہے جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربہ پر نہیں رکھتا وہ سخت غلطی کرتا ہے صدیوں پہلے جابر بن حیان اپنے تجربات کے ذریعے ایٹم کی اندرونی ساکھ جاننے کے قریب پہنچ گئے تھے آپ نے یہ راز پار لیا تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہیں تمام دھاتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے آج طاقتور خردبینوں کی مدد سے انسان جان چکے ہے کہ تمام دھاتیں ایٹموں سے بنی ہوئی ہیں اور ان میں صرف ذرات، الیکٹرون، پروٹرون، نیوٹرون کی تطیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساکت کا علم 18 اور 19 سدی میں ہوا تھا جبکہ جابر بن حیان نے آج سے کئی سال پہلے اپنے تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا جابر بن حیان نے بیس سے زیادہ قسم کا لے بارٹری کا سامان تیار کیا جیسا کہ الیمبک اور ہی ٹوٹ اور بہت سارے کیمیں تعملات کے وضاحت بھی کی جیسا کہ کرسٹالائزیشن، دسٹائلیشن، فیلٹریشن اور کیلسینیشن کے کئی طریقے دریاز کیے جابر بن حیان نے بہت سے ایسید ایجاد کیے جن میں سٹرک ایسید، ایسید اور ٹوٹورک ایسید وغیرہ شامل ہیں جابر بن حیان نے اپنا کیمیں عمل بہت سے ایشیاں کی تیاریوں میں بہت سے ایرانے کے لیے استعمال کیا جیسا کہ اسٹیل اور دوسری دھاتوں کی تیاری، زنگ سے بچاؤ کے طریقے، سونے پر کشیدہ کاری، کپڑے کو رنگنا اور چمڑے کی تیاری وغیرہ جابر بن حیان نے میگانیز ڈائیک سائٹ کا استعمال شیشہ سازی میں مطارف کروایا جابر بن حیان کا سب سے بڑا کارنامہ سلفیورک ایسید کی تیاری تھا جو آج کی سنت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کیمیکل ہے جابر بن حیان نے تین ہزار کے قریب مضامین اور کتابیں لکھی آپ نے صرف سائنس ہی کی نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھی جابر بن حیان نے کیمیا کے موضوع پر باعث کتب لکھی علاوہ عزی، چمڑا، فولاگ اور دھات صاف کرنے کے متعدد طریقے بھی جابر بن حیان کے کیمیہ تجربات کی شکل میں موجود ہیں آپ کی اہم ترین کتابوں میں اسرار الکیمیا، اسول الکیمیا، رحمت المکتب وغیرہ شامل ہیں اوکے ویورز آج کے لئے اتنا ہی اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ